السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کمپیوٹر ٹینک میں چیکٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 38 دیکھیں گے اور استعمال سیکھیں گے ای آر آر اور ای آر ایل ویریبلز کا اور ریزیون سٹیٹوینٹ کا سو ای آر آر اور ای آر ایل جو ہیں وہ ویریبلز اوریڈی ہمارے پاس بیسک لینگویج میں موجود ہوتی ہیں ہم خود سے ڈکلیئر نہیں کرتی ہیں ہاں لیکن ہم استعمال کرتے ہیں ای آر آر اور ای آر آر ویریبلز کا ای آر آر ویریبلز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کوڈ آف دا ایرر جو ہے وہ ہمیں شو کرے اور ای آر آر ویریبلز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں لائن شو کرے جس میں کوئی نہ کوئی ایرر موجود ہے جو ریڈ کرتے ہیں each possible errors in the basic is assigned to a unique code ہر code جو بھی ہم غلطی کرتے ہیں جو بھی error ہوتا ہے اس کا code ہوتا ہے the code of the error is stored in a variable ERR وہ code کا number جو ہے وہ code ہمیں نہیں معلوم وہ store ہوتا ہے ERR variable کے اندر when an error occurs and the line number on which the error occur is stored in the variable ERL تو یہ ہم نے سیکھ لیا ذرا program دیکھتے ہیں on error go to 60 input enter a value n 30 per n divided by 0 40 per print the result is 50 per n 60 per print the error code ERR occurred in the line ERL جب ہم یہ program چلائیں گے ہوگا کیا ہمیں پتہ ہے کہ line number 30 پر mistake ہو جائے گی کیونکہ number کو 0 سے ڈیوائیڈ کرے یہ mistake ہوتا ہے جب یہ mistake ہو جائے گی تو ہمارے پاس ہم نے کہا line number 60 پر print error code error code وہ ہمیں provide کر دے گا اس کا جو بھی error code ہوگا اس کے علاوہ ہمیں line number بھی provide کر دے گا line number ہمیں نظر آ رہی ہے کہ line number 30 ہے یہ بھی mention کر دے گا تو یہ ہم نے دیکھ لیا ERR اور ERL variable کا استعمال اور ایک اور students یہ با ذہن میں رکھیں ERR اور ERL جو ہیں وہ reserve words ہیں آپ ان کو as a variable خود سے create نہیں کر سکتے فردہ ہم دیکھتے ہیں resume کا استعمال resume statement کا تو اگر کوئی mistake ہو جاتی ہے تو basic ہمیں provide کرتا ہے ایک structure کہ کیسے ہم properly اس کو manage کر سکتے ہیں وہ resume statement اب اس میں بات کرتے ہیں an error that occur during the program execution can be handled properly the program can resume from where the error occurred the resume statement is used for this purpose تو ہم resume statement کی مدد سے جہاں غلطی ہوئی ہے ان statements کو correct کر کے دوبارہ resume کر سکتے ہیں تین طرح کی statement ہے number ایک resume resume کیا کرتا ہے it returns the control to the statement that caused the error and tries to execute it again جس لائن میں غلطی ہوئی ہوتی ہے resume statement دوبارہ اسے جو ہے وہ execute کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب ہم resume لگاتے ہیں وہی سے program کا control دوبارہ آئے داتا ہے جہاں mistake ہوتی ہے تو یا تو ہم mistake کو correct کر لیتے ہیں یا statement وہاں پر موجود ہم edit command سے یا کسی اور چیز سے correct کر سکتے ہیں فردر دیکھتے ہیں اور پھر اسی لائن سے ہم control start کرتے ہیں resume next کا مطلب ہے it returns the control to the next line after the statement that caused the error تو جس لائن میں غلطی ہو ہم اس کی next لائن میں اگر control provide کرنا چاہے ہیں اس کے لیے resume next کا استعمال کرتے ہیں پھر وہ غلطی والی لائن جو ہے ہمارے پاس وہ execute نہیں ہوتی بلکہ اس سے اگلی لائن execute ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک اور statement ہے resume line number اس میں ہم line number provide کر دیتے ہیں resume statement کے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ جس لائن سے ہم چاہتے ہیں کہ program resume کرے وہاں سے resume کر جاتا ہے تو resume میں ہم نے تین statement دیکھی ایک صرف resume دیکھا اس سے جس لائن میں mistake ہوتی ہے وہی سے دوبارہ start ہوتا ہے ارسی کو دوبارہ execute کرنے کی کوشش کرتا ہے resume next میں جس لائن میں mistake ہوتی ہے اس سے اگلی لائن سے execute کرنے کی کوشش کرتا ہے اور resume line number ہم provide کر دیتے ہیں تو جس لائن کو ہم provide کرتے ہیں اس لائن سے وہ execute کرنے کی کوشش کرتا ہے further ایک example آپ کی book میں db آپ کو دکھا دیتا ہوں here we are 10 پر کہتا ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہے error ہم on error go to statement دے دیتے ہیں on error go to line number 50 اگر غلطی ہو جائے تو line number 50 پر چلے جائے 20 پر input enter the number values a and b 2 values ہم نے enter کرائی ہیں user سے ایک a اور ایک b print a over b 30 پر ہم نے کہہ دیا print کر دو a اور b کو integer deviant سے 40 پر end کر دیا ہے 50 پر print error ہے 60 پر ہم نے a کی نئی value assign کر دیا ہے 10 70 پر b کو ایک اور value assign کر دیا ہے 2 اور 80 پر resume کر دیا ہوگا کیا اگر تو ہمارے پاس پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر غلطی نہ ہو پھر on error go to 50 تو ہم نے لکھا ہوئے input values اگر ہمیں جو ہے وہ a let سے دے دیتا ہے 10 b دے دیتا ہے 2 تو 10 over to 5 آ جائے گا properly answer 5 آ جائے گا اور program line number 40 پر end کر جائے گا اور ہمیں کچھ بھی کوئی error نہیں ہوگا properly program execute ہو گیا لیکن اگر کوئی user جو ہے وہ غلطی سے b کی value 0 دے دیتا ہے تو پھر integer divide by 0 possible نہیں ہوتا کیونکہ mistake ہو جاتی ہے logical error ہے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس print error آ جائے گا print error آنے کے بعد next ہم نے value دی تھی a کی value 10 دی تھی b کی value 2 دے دی تھی اب resume statement کی وجہ سے دوبارہ جس line میں mistake ہوئی تھی یعنی line number 30 میں control line number 80 سے line number 30 میں transfer ہو جائے گا اور وہ جو پرانی values ہم نے zero والی دی تھی اب وہ execute نہیں ہوں گی print error b میں بلکہ یہ جو value ہم نے 10 over 2 دی ہیں یہ execute ہو جائیں گی resume statement کی وجہ سے اور 10 over 2 answer 5 آ جائے گا تو ہم نے دیکھ لیا resume statement کی مدد سے جہاں پر ہم نے mistake کی تھی وہی سے ہم نے line کو دوبارہ execute کر دیا obviously ہم input میں اپنے user سے values دوبارہ بھی demand کر سکتے تھے لیکن اس وقت ہم resume statement کا استعمال سیکھ رہے ہیں اسی طرح resume next میں جہاں غلطی ہو اسے next line سے start کر دیتے ہیں اور resume line میں جس line سے ہم resume کرنا چاہیں اپنا program اس line سے ہم resume کرا دیتے ہیں okay students that is end from today's topic خدا حافظ